آج کی وڈیو ڈیٹیلڈ صرف نیو کامرز کے لیے ہے جو کہ اپنی پہلی ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن سے اگر آپ کو پاس ایک موبائل فون ہے تو آپ پھر بھی ارننگ کر لیں گے اور اگر آپ کو پاس لیپٹوپ یا کمپیوٹر ہے تو پھر بھی ارننگ کر لیں گے کوئی پابندی نہیں میرے سے روزانہ کی بنیاد پر جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کونسی سکل سیکر یا ہم کس طرح سے آن لائن سے پیسے کما سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا بھی اگر آپ نیو کامر ہیں یا بگنر ہیں تو آپ کیسے آن لائن سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس وڈیو کو غور سے دیکھ لیتی ہیں تو یہ وڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ کا ذہن بدل سکتی ہے اور آپ کو آن لائن ارننگ کے قابل بنا سکتی ہے آج میں آپ کے ساتھ آن لائن ارننگ کے دس میتھڈ شیئر کروں گا جس میں سے پانچ میتھڈ ایسی ہوں گے جو کہ آپ within month ارننگ شروع کر دیں گے might be possible اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ 15 days کے بعد بھی ارننگ شروع کر دیں نہ صرف یہ طریقے بتاؤں گا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان سکلز کو ان سبسلز کو کہاں پر سیل کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں پانچ سبسلز آپ کو ایسی بتاؤں گا پانچ سکلز ایسی بتاؤں گا جو کہ long times ہوں گی جو دو ماہ سے لے کے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لے گا کو سیکھنے کے لیے لیکن ان کی ارننگ پوٹینشل بہت زیادہ ہوگی جو پہلے والی پانچ سکلز ہیں وہ پچیس تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار منتلی والی ہوں گی جبکہ دوسری جو سکلز ہوں گی آگے پانچ وہ دو تین لاکھ سے لے کے دس پنہ لاکھ رفعہ مہینہ بھی ہو سکتی ہیں تو اب decide آپ لوگوں نے کرنا ہے کتنا کبس ٹائم ہے آپ میرا مشورہ مانیں تو پہلے چھوڑی سکلز پر غور کریں اس کو دیکھیں اس کو سیکھیں ایک چھوٹی ملڈی انک جنریٹ کریں اس کو سٹارٹ کریں اس کے بعد جب آپ کا کام شروع ہو جائے آپ کو تھوڑی آنی شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ long term بڑی سکلز ہیں وہ بھی سیکھتے جائیں آپ کی اپنی سٹرٹیجی ہے آپ کا اپنا طریقہ کا رہا ہے جیسا آپ بہتر سمجھیں آپ ویسے کر سکتے ہیں اگر آپ آج کی ویڈیو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھیں لیرمید عاصف چینل میں نے آنلین اینڈنگ پر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں بہت سکلز ہی کھائی ہیں ان کو کچھ کے لنک جو میں دے دوں گا میں اگر چینل پر نید سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن اور اور نوٹیوز ضرور پیس کیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے ہمیں موٹیوشن ملتی ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریگولر آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہم نے بہت سی آنے والی ویڈیوز دیکھیں ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کانسٹنٹم نہیں رہتے آج کوئی سکنس دیکھ لی نیکس ٹیک کوئی ویڈیو دیکھ لی پھر کوئی ویڈیو دیکھ لی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کچھلی سی پک جاتی ہے تو ایڈ دی انڈا موبائل سائیڈ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہونا میں کمائن سکتا شروع شروع میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک لائن چوز کر لیں گے اپنا مائنٹ سٹ کر لیں گے جب میں نے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ارننگ ہوگی آپ کو ضرور فائدہ ملے گا تو چلتے ہیں آج سکل کا غاز کرتے ہیں نمبر ون پر جو ٹاپ ڈیماننگ سکل ہے وہ ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلنگ ہر وہ بندہ جس کو ووٹس ایپ فیس بک انسٹا ٹویٹر یہ اکاؤنٹ ہینڈل کرنا آتے ہیں وہ اس سروس کو سٹارٹ کر سکتا ہے اس سے کوئی ضرور نہیں ہے مزید سیکھنے کی ہاں اپنی پروفیشنسی تھوڑی بہتر کر لیں گے تو آپ کی ارننگ کی پوٹیچل بڑھ جائے گی ارننگ کے چانس بڑھ جائیں گے جتنے بھی آن لائن ارننگ والے یا بزنس مینز ہوتے ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے اور کم از کم پچیس سے تیس سیزار پیس کی سیلری ہوتی ہے نمبر سیکنڈ پر اپشن جو ہے وہ ہے وائس آور کی وائس آور مینز ایک ویڈیو ریکارڈ کی یہ ہوتی ہے اس ویڈیو کے اوپر آپ نے اپنی آواز ریکارڈ کرنا ہوتی جو جو چل رہا ہوتا ہے سین چل رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے آپ نے اس کو آواز ریکارڈ کرنا ہوتی اسے ہم وائس آور کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنا پڑے گی ایک اچھا مائٹ لینا پڑے گا اور ویڈین ویڈیو آپ لوگ اچھی ویڈیوز کے اوپر وائس آور کرنے کا قابل ہو جائیں گے جتنے بھی ولوگنگ چینلز ہیں یا ککنگ چینلز ہیں ان کے اوپر وائس آور ہوتا ہے اور لیڈیز جو ہیں ان کو تو یہ بہت زیادہ جوب چاہیی ہوتی ہے سپوز آپ ایک لیڈیز ہیں آپ ایک سوڈنٹ بھی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں جو بھی ہیں تو ککنگ چینلز والے کسی کو بھی آپ اپروچ کریں تو وہ آپ کو ضرور چانس دے گا اگر آپ دس لوگ اپروچ کرتے ہیں تو کوئی ایک تو چانس دے گا آپ کو انشاءالا آپ کو ضرور کہاں مل جائے گا نمبر 3 پر جو سکل ہے وہ ہے تھامنیل میکنگ ہر یوٹیوبر کو ایک تھامنیل چاہیی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیس بک پر جنہوں نے پیج بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی تھامنیل چاہیی ہوتا ہے سوشل میڈیا میں بھی موسی تھامنیلز یوز ہوتے ہیں آپ اگر تھامنیل میکنگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کم از کم چاریس سے پچاس ہزار پیا منہانہ کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت مہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی تھامنیل میکنگ سکھائی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یوٹیوب پر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جن کو دیکھ کر آپ تھامنیل بنانے سیکھ سکتے ہیں تھامنیل بنانے کے لیے آپ کو جو مفتی سافٹر یوز ہوتا ہے وہ ہے پکسل لیب اس کے علاوہ اڈوب فوٹو شاپ اس کے علاوہ کینوہ اس کے علاوہ کورل را اور بھی کافی سافٹر ہیں لیکن یہ چار فیمس سافٹر ہیں جو میں آپ کو بتا دیئے اس میں سے کسی بھی ایک پر آپ بہ آسانی تھامنیل بنا سکتے ہیں اور اچھی ارنگ کر سکتے ہیں نمبر فور پر جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی اور یہ بھی بہت ہی ڈیماننگ سکیل ہے جتنے بھی آج کل اکاؤنٹس چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے یا یوٹیوب کے ان سب پر جو ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں ان کو ایڈیٹ کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے تو جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بنانے کے بعد اس کو ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک اچھے ایڈیٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی جوب مل سکتی ہے کیونکہ جو بندہ یہ کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیوز بنائے بھی اور اس کو ایڈیٹ بھی کرے تو اس کے لیے وہ ادھر پرسنز کو ہائر کرتا ہے نمبر فائی پر جو ہمارے پاس سکل ہے وہ ہے سب ٹائٹلز آپ نے وہ اسی دیکھا ہوگا جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتی ہیں تو نیچے لکھا وہ آ رہا ہوتا ہے اسے ہم لوگ سب ٹائٹلز کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی زبان میں ہو یا ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے اور جتنے یوٹیوبرز ہیں ان کو یہ سکل چاہیے ہوتی ہے ان کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے لاکھوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے چینل ہیں تو آپ اگر اپلائی کریں گے تو آپ کو ضرور کام ہی لے گا نمبر سکس پر ہے ایسی او ایسی او دو ٹائپ کی ہوتی میں آپ کو بتا دوں ایک سیمپل ایسی او ہوتی ہے جو کہ یوٹیوب کے لیے ہوتی ہے اور ایک ایسی او ہوتی ہے جو کہ آن پیج آف پیج ایسی او ویب سائٹس کے لیے ہوتی ہے وہ تھوڑا لہنی پرسیجر ہے اس میں آپ کو تھوڑا ورکاپٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے جبکہ جو فیز اپنا آج کی یوٹیوب کی ایسی او ہے یہ بہت ہی آسان کام ہے یہ آپ دو سے تین دن میں بہ آسانی سیکھ سکتے ہیں تو یہ اگر کام سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اچھی اپرچنیٹی مل جائے گی باقی جو اور چارس کے لیے کو بتاؤں گا میں وہ ساری لانگ ہوں گی جس میں لانگ میں نمبر ون پر آتی ہے بلوگنگ یا کانٹینٹ رائٹنگ آپ ایک کانٹینٹ رائٹر ہیں یا بلوگر ہیں تو آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کم از کم تیس سے لے کے پچاس ڈالر ایک بلوگ کے چلتے ہیں جب آپ اچھا بلوگ لسن لگ جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو اس کے دو سو سے تین سو ڈالر بھی مل جاتے ہیں جب آپ کے بلوگ رینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بلوگنگ کے لیے بے شمار ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی میں نے بلوگنگ پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اور بھی کافی لوگوں کی مل جائیں گی آپ چاہیں تو میرے چینل پر جائیں وہاں پر بلوگنگ والی بیلسٹ اوپن کریں اور وہاں پر جا کے آپ بلوگنگ سیکھ سکتے ہیں نمبر ایٹ پر جو سکیل مارے پاس آویلیبل ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے فیوچر فیلڈ ہے آپ کو پتا ہے آنے والا دور سارا آن لائن کا ہے اس میں اگر آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اس کے پٹیشل روز بڑھنی ہے ویب سائٹ ڈیلی بیس پر ساڑھے تین لاکھ ویب سائٹ جو ہیں وہ گوگل میں ایڈ ہو رہی ہیں مزید آپ اس سے اندازہ کریں بھی کتنی ویب سائٹ بن رہی ہیں ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے آپ خود کئی چیزیں پر چیز کرتے ہوں گے آن لائن سے تو اگر آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں اس کو ایڈسن سے اپروو کروائیں اور ارننگ کریں یا مخصف سافٹریز ڈال دیں دوسری آپشن یہ ہے آپ لوگوں کو سفسیز دیں اور سفسیز کے ذریعے سے آپ ارننگ کریں اس کے بعد نمبر نائن پر جو سکیل ہے وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کسی بھی بزنس کو سوشل میڈیا پر اس کی مارکیٹنگ کرنا یہ بہت بڑی سکیل ہے اور اس ٹائم بہت ہوت جا رہی ہے لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ منت کرنا پڑتی ہے آپ کو اچھے دیکھیں سیکھنا پڑے گا لیکن سیکھ لیں گے تو کم از کم تین چار لاکھ رپیہ مہانہ سے سٹارٹ کریں گے یہ موسٹ دیمانڈنگ کیوں ہیں اس لیے کیونکہ پورے کاروبار کا داروں مدار جو ہے وہ ایک بندے کی مارکیٹنگ پر ہوتا ہے اور آپ نے اگلے بندے کے کاروبار کو بوس دینا ہوتا ہے اس کو اوپر لے کر جانا ہوتا ہے اور نمبر ٹین پر جو سکیل ہے وہ ہے گیسٹ پوسٹنگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی وہ شمار ویب سائٹ ڈیلی بیس پر نئی بن رہی ہیں جب نئی ویب سائٹ بنتی اس پر ٹرافک نہیں ہوتی اپنی ویب سائٹ پر ٹرافک لانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا لنک کسی ایسی ویب سائٹ میں لگا دیتے ہیں جس پر ٹرافک زیادہ ہو جس پر کسٹمر ویورز زیادہ آ رہی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ویورز جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر کلک کر دیتا ہے اس سے آگے بات بھی ٹرافک آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ کا کانٹنٹ اچھا ہوتا ہے تو نیکس ٹائم سے وہ کلائٹ آپ کے بعد بیانا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کی ویب سائٹ کی ریچ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی ویب سائٹ جلدی مونٹائز ہو کر آپ کو انکھ دینا شروع کر دیتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہو باکم پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور آن لین انک کی ویڈیو لے کیا سنہاں حضر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم موسیقا